پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کہا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے اور آج کا ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والا ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب دائیں گے بلکل اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کر لیجئے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملے گا تو یہ بہت ضروری چیز ہے تو یار انسٹرگرام پر اگر آپ لوگوں کو فالو کرنا ہو تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنیوں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں تو انسٹرگرام کا لینگ ملجے گا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن سیکشن میں تو یار میرا نام وجہت ہے میرا نام نہ دے تو یار آج کا ویڈیو بہت کمال کا ہونے والا ہے جس طرح کا بابا نے بتایا بھائی انڈیا چینہ فائٹ ایل اے سی پر چھے ڈیویجنز کے سولجر کو ایکشن کیلئے کیا تا ہے نا اچھا یہ تو بہت بڑی خبر ہے وہی نا مطلب کہ انڈیا نے چھے ڈیویجنز کے سولجرز کو وہاں بھی کیا ہے تیناد ایل اے سی پر بیلکل تو واش کرتے ہیں جلسی ویڈیو دیکھیں مجھا بیلکل ویڈیو دیکھیں پتہ لگے گا تو یار ارین یا ویڈیو کا لینک ملجے گا ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کیجئے کہ ان کی چینل کو سبسکراب تو کھانا کرتے ہیں 3 2 1 ڈ سٹار نمشکار جہن بھارت تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رشی راج بات کریں گے بھارت چین پاکستان اچھا سینا پرموخ مانوچ پانڈے نے جب سے کمان سبھالی ہے وہ پہلی بار دورے پر پہنچتے ہیں لازمی کیجئے کہ وہاں کئی بڑے فیسلے ہوئے ہیں یہ فیسلے آپ کو جاننے چاہیے کیونکہ بھارت نے ایک بہت بڑی اسٹریٹیجک بدلاؤ کرتے ہوئے بھاری سنکھیا میں چین کی طرف اپنی سینا کا رخ کر دیا ہے اچھا سی سن رہے ہیں آپ پاکستان کی طرف سے سینا کو تھوڑا موو کراتے ہوئے چین پاکستان میں تنا سینا ہے جتنہ بڑا چائرہ کی طرف اچھا 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 صحیح کی ہے کھنگی تھی اور بیچ میں تھی لیکن یہ ہے کہ بھائی زہر سی بات ہے لسی پہ بہت بڑا چینل انڈیا اب پاکستان خود سوچو انہوں نے پاکستان والی سیڈ سیٹ آئی ہے ایک دیویجن کو یعنی یہ ہے کہ پاکستان والی سیڈ پہ اب اتنا خاطرہ نہیں ہے جتنا چینل والی سیڈ پہ ہے پاکستان بھی تھنڈا ہو ادھر سے انڈیا بھی بھائی چینل مارا ہے لیکن مسئلہ سارا آیا لسی والی سیڈ گولہ باری نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈ ہے بلکہ ٹھنڈ ہی رہے تو بہت اچھی بات ہے چینل والی سیڈ پہ چینل نے اپنی طاقت میں لسی پہ بہت بڑھائی ہوئی ہے وہ کبھی کبھی گھسنے کی بھی کوشش کرتا ہے بلکہ پچھلی تفہہ جب گھسے تھے تو دو سو ان کا سولجر انڈیا آرمی نے پکڑ دیا تھا وہ انتش انتیکار کی سڑھو آیا یہ پانٹے صاحب نے دیکھا ہوگا کہ کمی ہے فوج کی پانٹے صاحب کے بہت اچھے یار اور ان کی خدمات ہیں تب ہی جنرل کی سویٹ پہ پہنچیں بلکہ یہ کافی اچھے ہیں اور انجینئر ہی ساتھ آجی کو سنتے بلکہ ہم نے ان کا سنتے کافی ایجوکیٹڈ پرسن ہے بھائی انجینئر ہے اگلے اور زیارتی بات ہے انڈین آرمی میں فرسٹم ایسا ہوا ہے کہ کوئی انجینئر بلکہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آیا ہو بھائی فیر اس کا کیا کہتے ہیں بندے میں دم ہے تو تاب نافیر بندہ بھائی لسی پہ بھی لسی پہ بھی کیا ہے اور وہاں پہ جس طرح بولا گیا ہے کہ بھائی سب کو یہاں پہ لاؤ ایڈ کرو بھائی چھے ڈویشنز کے سولجرز کو اب وہ ایڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ بھائی چینہ تھوڑا اور تلملاز یہاں تلملاز ہو تو آیا یہ میز پر بھی بیٹھتا ہے پر پیچھے سے وار بھی کرتا ہے مستی کرتا ہے یہ بڑا فنکار قسم کا ہے اب دیش ہے مطلب ٹیبل پہ بیٹھا ہے انلیسہ بات کر رہا ہے پیچھے سے مستی گا مستی گا دیکھ رہا اب بھائی دیکھو پاکستان سے بھی باگ رہے ہیں دیکھو نا یہ فنکار ہوتے ہیں بہت بڑے جس طرح بھائی منوچ پانڈے جی انہیں فیصلہ کیا واقعہ میں ٹوپ مجھے اچھا لگ ہے کہ پاکستان کی سیٹ سے اٹھا کہ ادھر تا جائے بلکل تینات ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پہ چینہ کو دم دکھایا جائے بھائی تم لوگ جتنا دم دکھا تھا تم لوگ ہمارے پھیک ہیں بلکل بلکل ادھر خطرات زیادہ ہیں بابا خطرات اب ہو کہ نہ ہو چینہ مستی نہیں کرتا انڈیا سے لیکن انڈیا اور ان پہ دب دبا لینے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ بھائی وہ سوچی بھی نہیں آ پا بلکل بلکل یہ نوبت ہی نہ ہے بلکل انڈیا کو خبر ہی نہیں ہے کہ انڈیا اپنی اتنی فوجتا جاتا بلکل اور چینہ کو بھائی بلکل مطلب کہ اس بات کا آپ ڈر لگ رہے گا وہاں پہ اتنی زیادہ آرمی لگی ہوئی ہے تو بھائی ہم نہیں جاتے بھائی جتنی چینہ کی اتنی انڈیا کی بھی ہے بلکل اب چینہ سے انڈیا کی زیادہ تائنات بلکل تو چینہ کا بھی ڈر میں ہے کہ بھائی ہم لوگ وہاں پہ نہ جائیں تو کئی مارے نہ دیں تو یار آپ لوگ بتاو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈو میں اور اسی طرح کی اور کوئی ویڈیوز ہو تو شیئر کرتے ہیں اپنے کے انسٹرکنام اور ایمیل پہ تو بائی